ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ فلسطین کے آزادی اس کے مغبوظہ علاقوں کے واپسی اور اسرائیلی مظالم کو قتم کروانے کے لیے ترکی دنیا کے ہر فورم پر اپنی آواز بلند کرتا رہے گا انہوں نے کہا کہ یروشلم صرف فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا بھر کے ایک ارب اسی کروڑ مسلمانوں کی دلوں میں بستا ہے صدر طیب اردوان کا یہ پیغام اسٹمبول میں لینگ آف پارلیمنٹریز فور القدس کی ایک افتتاح تقریب میں پڑھ کر سنایا گیا جو فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار اکجہتی کے لیے منعقد کی گئی تھی تقریب سے غداب کرتے ہوئے ترک پارلیمنٹ کے سپیکر مصطفیٰ شینطوپ نے کہا کہ یہ معاملہ صرف فلسطین یا اربوں کا نہیں ہیں بلکہ دنیا کا ہر مسلمان فلسطین کے آزادی کے لیے پرازم ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو 1967 کے سرحدی موہدے کے تحت فلسطین کی ایک الگ آزاد اور قدمقتار ریاست کو قائم کرنا ہی ہوگا